تاریخ بن زیاد پہلا مسلم جرنیل تھا جس نے سپین کو فتح کیا سپین کو فتح کرنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یورپ میں داخل ہونے کا سب سے قریب کا راستہ تھا دوسری اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں ایسائی بادشاہ اور پادری خدا کے بندوں کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کر رہے تھے سات سو گیارہ عصفی میں سات ہزار سپاہیوں کا لشکر لے کر تاریخ بن زیاد جبل تاریخ کے مقام پر ٹھہرا سپین کے ساحل پر پہنچ کر تاریخ نے جہازوں کو آگ لگا دی تاکہ سپاہیوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں یا تو ملک فتح کرنا ہے یا پھر یہی شہید ہو جانا ہے مسلمان فوج نے بہادری سے لڑتے ہوئے دشمن کا کلا کما کر دیا ایسائی بادشاہ راڈرک میدان جنگ میں مارا گیا ان دنوں سپین پر ایسائی بادشاہ راڈرک حکومت کرتا تھا وہ بہت ظالم تھا ریایہ اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکی تھی ایک روز سپین کا ایک ایسائی سردار کاؤنٹ جولین افریقہ کے مسلمان گورنر موسیٰ بن نصیر کے دربار میں حاضر ہوا اور التجاہ کرنے لگا اے مسلمانوں کے شیردل حکمران مجھے میرے اپنے بادشاہ نے برباد کر دیا اس نے میری عزت پر حملہ کر کے مجھے تباہ کر دیا نواب جولین اپنے حالات اتمنان سے بیان کرو موسیٰ بن نصیر نے اسے تسلی دی تم ہماری پناہ میں ہو اور جو شخص ہماری پناہ میں آ جائے اس کی حفاظت کرنا ہم جانتے ہیں جولین نے اپنی درخواست پڑھ کر سنائی جس میں فریاد کی گئی تھی کہ مسلمان فوراں سپین پر حملہ کر دیں اور وہاں کے لوگوں کو شہنشاہ راڈری کے ظلم سے نجات دلائیں اس زمانے میں عام رواج تھا کہ امیر کبیر لوگ اپنے بچوں کو عداب سکھانے کے لیے شاہی محل میں رکھا کرتے تھے جہاں وہ شاہی رسم و رواج سے واقفیت حاصل کرتے کاؤنٹ جولین کی بیٹی فولورینڈا نے بھی شاہی محل میں پرورش پائی فولورینڈا بہت ہی خوبصورت تھی دستور کے مطابق بادشاہ کو اسے اپنی بیٹی سمجھنا چاہیے تھا مگر اس ستر اسی برس کے بڑھے راڈرک نے فولورینڈا کو زبردستی اپنی بیوی بنانے کا اعلان کر دیا راڈرک بہت طاقتور تھا کاؤنٹ جولین اس سے جنگ کرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا آخر اس نے ایک چال چلی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور درخواست کی فولورینڈا کی ماں بہت بیمار ہے مرنے سے پہلے وہ اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہے سنگ دل راڈرک بھی اس درخواست کو رد نہ کر سکا اس طرح جولین اپنی بیٹی کو بادشاہ کے چنگل سے چھڑا کر اپنے محفوظ قلعے میں لے آیا فولورینڈا نے جب اپنے باپ کو بادشاہ کے ظلم و ستم کی تفصیل بتائی تو جولین غصے سے آگ بگولہ ہو گیا وہ موسیٰ بن نصیر کے دربار میں حاضر ہوا اور اپنے دکھ بھری داستان سنانے کے بعد انصاف انصاف پکارنے لگا موسیٰ بن نصیر دربار خلافت سے اجازت لیے بغیر سپین پر حملہ نہیں کر سکتا تھا مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ خدا کی مخلوق کو تنگ کرنے والے ظالم کی سزا ضرور ملنی چاہیے اس نے فوراں دربار خلافت میں جنگ کی اجازت کے لیے ایک تیز رفتار کا صدروانہ کیا اور اپنے شیردر سالار تارک بن زیاد کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا خلیفہ سے اجازت ملتے ہی تارک بن زیاد نے صرف سات ہزار سپاہیوں کے ساتھ سپین پر حملہ کر دیا اتنی مختصر سی فوج کے ساتھ اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن پر حملہ آور ہونا بڑی حیرت والی بات ہے مگر تارک جانتا تھا کہ جنگ تعداد سے نہیں جرت اور جذبے سے لڑی جاتی ہے تارک بن زیاد سمندر کا سینہ چیرتا ہوا سپین کے ساحل پر جا اترا جس پہاڑی کے دامن میں تارک کے جہاز لنگر انداز ہوئے وہ جبل تارک کے نام سے جانی جاتی ہے جوں ہی یہ بہادر انسان ساحل پر پہنچا اس نے اپنی فوج کو حکم دیا جن جہازوں پر بیٹھ کر ہم آئے ہیں ان کو آگ لگا دی جائے فوج نے اس حکم کو فوراں تعمیل کی یہی ایک اچھی فوج کی پہچان ہے کہ وہ اپنے سالار کا ہر حکم بجا لائے تھوڑی ہی دیر میں شولے آسمان سے باتیں کرنے لگے تب تارک اپنی فوج سے مخاطب ہوا پاپسی کا راستہ بند ہو گیا پیچھے سمندر ہے آگے دشمن اب ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں فتح یا شہادت اسی سرزمین پر ہم شہید ہو گے یا فاتح بن کر زندہ رہیں گے مسلمان مجاہدین اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے دشمن کے علاقے میں گھوس گئے دشمن مسلمان سپاہیوں کو اتنا جوش اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر گھبرا گیا اللہ اکبر کے نعرے کی گون سے ان کے دل دھیل گئے تارک بن زیاد نے دشمن کے کئی قلعے فتح کر کے وہاں اسلامی پرچم لہرا دیا یہ خبر ملتے ہی سپین کا بادشاہ راڈرک ایک لاکھ سپاہیوں کا لشکر جرار لے کر مقابلے کے لئے نکل پڑا مسلمانوں کے حوصلے بلند تھے ان کے دلوں میں جذبہ جہاد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا دوسری طرف راڈرک ایک لاکھ انسانوں کی فوجی کٹھی کر تو لایا تھا لیکن نہ تو ان کے پاس ایمان کی قوت تھی اور نہ ہی جذبہ جہاد موجود تھا رمضان المبارک ختم ہونے میں ایک دو دن باقی تھے مسلمان روزے رکھ کر میدان جنگ میں اترے اٹھائیس رمضان المبارک کا دن تھا جب دونوں فوجوں کا ٹکراؤ ہوا ایک طرف خدا کی مخلوق کو دکھ دینے والا راڈرک تھا جو ایک لاکھ فوج کی تعداد پر اکڑ رہا تھا دوسری طرف موسیٰ بن نصیر کا بہادر جرنیل تارک بن زیاد تھا جو ظالموں کے لئے عذابِ الٰہی مگر مظلوموں کے لئے رحمت کا فرشتہ تھا اس جنگ میں مسلمانوں کا ایک ہی نعرہ تھا مار لیا تو غازی مر گئے تو شہید تارک نے تھوڑے ہی عرصے میں سارے سپین کو فتح کر لیا تارک بن زیاد نے سپین میں اسلامی حکومت قائم کی اس نے ایسائی ریایہ کے ساتھ پورا پورا انصاف کیا اور ایک ایسا نظام رائج کیا جس کا وہاں کے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ہر شخص کو اپنے مذہبی رسوم ادا کرنے کی مکمل اجازت دی گئی ہر شخص کو انصاف ملنے لگا سپین کو اندلس بھی کہا جاتا ہے اس کے ایک مشہور شہر کرتبہ کو دار الخلافہ بنا دیا گیا وہاں ایک آلی شان مسجد بنائی گئی سپین میں مسلمانوں نے آٹھ سو سال حکومت کی سپین کی فتح تاریخ بن زیاد کا ایک ایسا کارنامہ ہے جو اسلامی تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروفوں سے لکھا جائے گا موسیقی